ہم ادھر تو آرڈی بھائی بھائی رہتے ہیں اس میں اس میں کوئی ایک پرسنیشن میں جب ہم ادھر آتے ہیں نا تو پھر ہم کو پتا چلتا ہے وہ تو ہمارے دشمن ہے پھر جا کے وہ پتا چلتا ہے یہ ہمارے مائنڈ میں ایسے بٹھا دیا گیا ہے آرڈی حکومت نے ہمارے مائنڈ میں ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ لو بھی یہ انڈین ہے یہ ہمارا دشمن ہے حالانکہ وہ ایسا قطن نہیں ہے سری لنکا میں پاکستان کو ان کو چلا جائے سری لنکا بھی نہیں ہماری ویسی ہونی سری لنکا جیسا کنٹری جو ہود ڈیفالٹ ہو جو کہ وہاں ابھی شاید کل میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو رپیہ ہم سے اوپر ہو گیا ہے یہ کیسا کنسیپٹ ہے باہر کے ملک چاہے قویت ہو چاہے دبائی ہو چاہے سیلیا ہو کینیڈا ہو وہاں پہ جا کے انڈیا پاکستان والے یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں ملکہ رہتے ہیں یہاں پہ ہم آئے ہمیں یاد آجاتا ہے وہ ہمارے دشمن ہے یہ ہے کہ اس ٹائم جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی وام کو تو باہر چلے جو کوئی سمجھتے نہیں کچھ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو کیا ہے کچھ بھی نہیں ویلیو ہے انڈیا کی ویلیو وہاں پر ہے ہماری کیا ویلیو پاکستان کی بار کنٹری میں ہم چلے جاتے ہیں ہماری کوئی ویلیو نہیں کیوں نہیں ویلیو کنٹری کے دور میں جو ہے پھر بھی بہترین جو ہے وزیر خارجہ نے شام موند قریش صاحب نے بہت اچھی وزارت خارجہ چلائی ہے ان کی پولیسیاں بہت اچھی تھی ان کے اندر ہمت بہت زیادہ ہے کنٹری کے ساتھ ریلیشن خراب کر کے انٹرنیشنل لیول پہ ریلیشن خراب کر کے گروہ کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے کبھی بھی نہیں بھائی ایسے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو ہمارے جو ریلیشنل نیبرز کے ساتھ چاہے ایران ہو چاہے افغانستان ہو چاہے انڈیا ہو کیسے ریلیشن نظر آتا ہے یہ آپ کمپیر کر لیں نا انڈیا کے ساتھ ہی کر لیں دونوں ایک ہی ساتھ ملک ازاد ہوئے ہیں ان کی جی ڈی پی دیکھ لیں اور آپ نے ہمارے ملک کی دیکھ لیں ان کی اکانومی دنیا کی پانچ بھی بڑی بن چکی ہے اور ہماری جو ان سے مشکل سے سروائف کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا بلکل نہیں ہو رہا یہ گریب وہاں میں پیس رہی ہے یہ بڑے مگر مچھوں میں ٹھیک ہے ابھی اسٹیلیا میں میں آپ کو آپ میں سے کوئی باہر کا کسی کا وزر ہوا ہو یہ بھائی ہے آپ کا ہوا ہے وزر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ باہر کس کنٹری میں آپ رہتے تھے بھائی میں تو کوئیت میں رہتا ہوں کوئیت میں رہتے ہیں وہاں پہ انڈینز بھی رہتے ہیں انڈین بھی رہتے ہیں نیجیریہ بھی رہتے ہیں یعنی کہ تقریباً ہر ملک کے آر کنٹری کے رہتے ہیں انڈیا کی اس لیے بات کرنا وہاں پہ انڈین اور پاکستانی کیسے رہتے ہیں وہاں پہ بھی لڑتے ہیں یا مل کے رہتے ہیں انڈین آر ایڈ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں دو تین آدمی ہمارے پاس آر ایڈ کام کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کوئی ایشو نہیں ہے جیسے جیسے ہم ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی انڈین ہے کوئی پاکستان ایک پرسن نہیں فیل ہوتا ہے نہ کبھی ان کو فیل ہونے دیا ہے کہ یار ہم پاکستانی ہیں آپ انڈین ہو انہوں نے فیل ہونے دیا جو پھر یہ کیسا کنسیپٹ ہے باہر کے ملک چاہے قویت ہو چاہے دبائی ہو چاہے سیلیا ہو کینیڈا ہو وہاں پہ جا کے انڈیا پاکستان والے یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں ملکے رہتے ہیں یہاں پہ ہم آئے ہمیں یاد آجاتا ہے وہ ہمارے دشمن ہے یا یہ ہے کہ اس ٹائم جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہاں کو باہر چلے جو کوئی سمجھتے ہیں نہیں کچھ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو کیا ہے کچھ بھی نہیں ویلیو ہے اسی حوالے سے آج اسٹریلیا میں ایک پاکستانی ہیں جس نے وہاں پہ ویڈیو بنائی ہے وہاں پہ ہارڈ ور بریج ہے اس کے سامنے جہاں پہ انڈیا کا ان کا فلیگ لگا ہوا ہے اور اس نے ویڈیو بنا کے یہ بولا ہے کہ جسے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ دیکھو آج اسٹریلیا میں کیا رسپیکٹ ہے اور ہماری کیا پاکستان کی کیا رسپیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے بلکل یہ کسی بھی ملک میں رسپیکٹ نہیں رہی وجہ کیا ہے مطلب یہ کرپت حکمران جو ہیں اور اس کا جونسہ خمیازہ ہمبو گترے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری وہاں پہ پاکستانیوں کی اگر بات کریں انڈینز کی بات کریں فارن میں رسپیکٹ کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے فرق تو بھائی یہ ہی ہے کہ جیسے ہم ادھر تو آر ایڈی بھائی بھائی رہتے ہیں اس میں اس میں کوئی ایک پرسنیشن میں جب ہم ادھر آتے ہیں نا تو پھر ہم کو پتا چلتا ہے وہ وہ تمہارے دشمن ہے پھر جا کے وہ پتا چلتا ہے یہ ہمارے مائنڈ میں ایسے بٹھا دیا گیا آر ایڈی حکومت نے ہمارے مائنڈ میں ایسا سیٹ کر دیا کہ لو بھی یہ انڈین ہے یہ ہمارا دشمن ہے حالانکہ وہ ایسا قطن نہیں ہے سوچتے نہیں ہے کچھ میں یہ بارڈر پہ جاتے ہیں بارڈر پہ دیکھتے ہیں پریڈ دیکھتے ہیں وہ ہم اس بات پر تاریہیں بجا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فوجی کی ٹانگ بہت اوپر جا رہی ہے ایکانومی کے اوپر حامنی بات کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے اوپر حامنی بات کرتے ہیں ان کا آئی ٹی سیسٹم ان کا ایڈیوکیشن سیسٹم کتنا گروہ کر رہا ہے وہاں پہ ہمیں کمپیٹیشن کرنا چاہیے دیکھ لیں نا وہ انہوں نے اپنی گاری لانچ کر لی ہے مرسیڈیز میں لانچ کر لیا آئی فون کی وہ انہوں نے وہ وہاں پہ آگیا تو ایک ساتھ ہی ملک ازاد ہوا ہے ہم دیکھ لیں ہم ابھی بھی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے ایڈیوکیشن کیا ہے اب دیکھیں پاکستان میں ایک میٹرک پاس انسان کو بھی پتا ہے کہ انڈیا کتنی تیز سے گروہ کر رہا ہے یا کر چکا ہے یعنی پبلی کو اندازہ ہو چکا ہے لیکن ہمارے پولیٹیشن آج بھی نائنٹین سکسٹیز کی سیاست میں ہے نائنٹین سیونٹی کی پولیٹیشن میں ہے کہ ہم پبلی کو آج بھی بتاتے ہیں وہ دشمن ہے پاکستان میں جو ہوا اس کی وجہ سے ہوا اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں کیسے کیسے جو پولیٹس بندہ ہے وہ پولیٹس ہی کرے جو دلیہ گام ہے وہ صرف اپنی ہاتھ تا کرے میبر کے ساتھ کیسے ریلیشن بہتر کرتے ہیں وہ تو یہ خارجہ پولیسی ہے نا وہ تو یہ ہمارے حکمران چاہیں گے تو اصل میں یہ ہم تو کشمیر کے پیچھے لگے ہیں کوئی کوئی آیا گیا ہمیں کہ ہونا چاہیے وہ ازاد ہونا چاہیے ہمارے بھائیں ہیں وہ دکھ بھی ہوتا ہے ان کی ویڈیو دیکھیں سارا کچھ دکھ بھی ہوتا ہے لیکن لوگوں کے اندازہ ہونا چاہیے نا کہ کون سی فیک ویڈیو بھی بہت ہوتی ہیں اور کون سی اریجنل ویڈیو ہے زیادہ تر فیک تو نہیں ٹونٹی کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے بہت ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا کہ میڈیا کا کوئی رول ہونا چاہیے پولیٹیشن کا کوئی رول ہونا چاہیے ریلیشن بہتر کرنے میں اور اس میں فائدہ کس کا ہے فائدہ تو ہمارا یہ نا فائدہ ہے اگر آج یہاں پہ آلو سور پہ لیٹس پول مل رہے ہیں سور پہ کے جی وہاں سے اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمیں وہ بیس روے کے جی ملے تو یہی بات ہے نا ہمارے جو حکمران ہیں اللہ پاک انہوں کو ہدایت دے وہ حوام کا سوچیں گے تو ہمارا کچھ ہوگا نا وہ لڑکا جو پاکستانی ہے ادھر اسریلیا میں کھڑا ہوگے بتا رہا ہے کہ دیکھو جی ہماری کیا ریسپیکٹ ہے ان کی کیا ریسپیکٹ ہے یہاں پہ یہ ویڈیو دیکھ کے تھوڑا دل تو دکھتا ہے مطلب ان کی وہ اگر اوپر جا رہے ہیں اچھی بات ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن ہم نیچے جا رہے ہیں دکھ تو ہوتا ہے یہ سب حکمران کے باتیں ہیں جب ہم جب کوئی چلا جائے سری لنکا میں پاکستان کوئی چلا جائے سری لنکا بھی نہیں ہماری ایک ادھر وہ ایسی ہونے سری لنکا جیسا کنٹری جو ڈیفالٹ ہو جو کہ وہاں ابھی شہد کل میں نے دیکھا ہے ان کا جو رپیہ ہم سے اوپر ہو گیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ سری لنکا جو بنگلہ دیش تھا وہ ہم لوگوں سے ازاد ہوئے ہیں آج دیکھیں ان کی کرنسی دیکھیں اور ہماری کرنسی دیکھیں آپ تو باہر رہے ہیں آپ تھوڑا وہ دیکھیں انسان جب یہ جیسے آپ کے فرینڈ ہیں آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تھوڑا سوچ کا ایڈیا ہوتا ہے انڈیا والوں کی سوچ میں کیا فرق ہے کیوں وہ گروہ کر گئے یا بنگلہ دیش والے کیسے گروہ کر گئے کیسے آگے بڑھ گئے ان کی سوچ میں کوئی فرق ہے سوچ میں نہیں کہہ سکتے یعنی کہ ایک ان کے اندر ہمت بہت زیادہ ہے ایک ان میں کام کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے جذبہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے لیکن ان میں صرف جگرہ کرنے کا ہے وہ بھی آپس میں بس قدر نہیں ہے وہ بھی جگرہ ایسے کریں گے کہ اگر یہ دوست کھا رہا ہے نا تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو پکڑوں یہ میری سے آگے کیوں جا رہا ہے دوسرے نمبر پہ جگڑا کریں گے وہ اپنا نقصان ہم کریں گے اپنی بیلڈنگز کو جلائیں گے وہ تو ہم نقصان کر رہے ہیں نا دیکھا نہیں کیسے کیسے واقعی ہوئے وہاں پہ کوئی سوچ میں فرق ہے ویجن میں فرق ہے ہمارے اور انڈیا والوں کے پولیٹیشنز میں فرق ہے جو ان کی دنیا میں ریسپیکٹ ہو رہی ہے اسٹریلیا کا پرائیم نیسٹر ان کے پرائیم نیسٹر کہہ رہے ہیں بوس کہہ رہے ہیں بس ہمارے پولیٹک میں کمی ہیں اور کچھ نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو مولکاتو میرگل ٹھیک ہو جائے گا ایک طریقی کوئی امید ہے بھائی جن یہ جو اس ٹائم حالات جاری ہے نا جو پولیٹکس جاری ہے اس سے تو ذرا بھی امید نہیں ہے لیکن اللہ کے قرارے میں مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ کے قرارے سے ہماری امید ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے بھی حالات بہتر ہوں گے اس میں میری بھی ذمہ داری ہیں آپ کی ذمہ داری ہیں ہر شہری کی ذمہ داری ہے لیکن اس وقت جو صورتحال جاری ہے کوئی بندہ بھی سامنے آکے نہ کام کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ کوئی اپنے کسی بھی حاکے میں اب دیکھیں جو ذرا سا بولتا ہے اسے اندر ڈال دیتے ہیں یہ پاکستان میں محول خاص طور پر ان دنوں میں بنا ہوا ہے کہ جب مضلب یہ کہا جاتا ہے میں کسی ایک کا نام نہیں ان کا نہیں پاکستانی پبلک سے جب آج کے دور میں بات کر رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے ہم بات نہیں کریں گے اٹھائے جائیں گے مجھے نہیں سمجھ کہ کون اٹھائے گا کیوں اٹھائے گا یہ ایک سوچنے ہیں آپ کے رات سے ایک سوال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ازاد ہیں میں اگر بات کروں کافی حد تک ہمیں بہت سے ایسی ایشوز ہیں جن کا سامنا کرنا پاڑ رہا ہے جیسے عمران ریاض ہان کی بات کریں وہ بات کرتے ہیں اٹھا لیے جاتے ہیں وہ دیکھیں نا وہ حق کی بات کر رہا تھا لیکن اب تقریباً دا دن ہو گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے پاکستان کا ایک بڑا جرنلیس ہے ہاں جی اسی کو لے کے آپ یہ بتا دیں حافظ اس کے بارے میں اواز نہیں اٹھا رہا کیوں نہیں اٹھا رہا آپ کو پتہ ہوگا آواز تو اٹھا رہے ہیں اور سیکنڈلی میں یہاں کہنا یہ چاہوں گا یونٹی نہیں ہے ایس حافظ میں بس یہی بات ہے جب یونٹی ہوگے تو پھر یہ بات ہوگا ازاد نہیں ہے میڈیا بھی اگر انہوں نے بولا ہے میڈیا میں یونٹی نہیں ہے ایسے ہی مجھے لگتا ہے پبلک میں بھی یونٹی بلکل کسی میں بھی نہیں ہے ہر بندہ اگر مجھے کوئی کام ہے تو میں وہ اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے بلکل اپنی جیب کے بارے میں سوچنا ہے جب تک یہ ہمارا مائنسٹ ختم نہیں ہوگا ہمارے اندر سے لالج ختم نہیں ہوگا تو ہم کسی کے میں اگر آپ کے ساتھ ہونا تو میں کسی لالج کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوگا یہ مائنڈ بان چکا ہے پولٹیکس سے بھی اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہی کا کر رہے ہیں اچھا لگا بات کر کے جب تک ہماری پولٹیکل ٹھیک ہو جاتی تب تک ملک حالات نہیں ٹھیک ہو گئے یہ ہم پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے ہم چاہے یون سے مرضی ملک میں چلے جائیں لیکن دل پاکستانی ہے یہ بات سے تو میں بھی اگری کرتا ہوں لیکن دل پاکستانی بھی ہو اور ساتھ وہاں پہ ہماری ریسپیکٹ بھی ہو مزا تو پھی رہا ہے مزا پھی رہا ہے لیکن وہاں پہ ہماری ایک پرسن ریسپیکٹ نہیں ہے جو وہاں پہ جو وطنی ہیں وہ ہم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ایک پرسن نہیں سمجھتے جو ہوتا نا کہ ایک پرسن ماں اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان تھوڑی بہت ریسپیکٹ ہے وہ مذہب کی وجہ سے آدھر وائز وہ ہمیں شاید مو بھی نہ لگائیں مو بھی نہ تو اگر تھوڑی بہت ریسپیکٹ ہوئی تھی وہ امران خان کی وجہ سے ہوئی تھی اس سے پہلے کوئی ایسے جب امران خان کا حکومت تھی ہماری بہت زیادہ ریسپیکٹ ہو رہی تھی ہر وہاں کا چہری ہم کو ریسپیکٹ دیتا تھا لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے کتن ہی نہیں ہے یہ بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی دیکھیں یہاں پہ ہم نعرے لگا دیں گے کہ پاکستانی ہیں پاکستانی رہیں گے نو ڈوٹ رہیں گے لیکن مزہ تھا بائے گا جب یہی نعرے دوسرے کنٹریز میں لگیں دوسرے کنٹریز کے لوگ بولنے گے یار پاکستانی گریٹ ہے ایسا کیسے ہو سکتے ہیں وہ ہم ہی کر سکتے ہیں جب ہم آندر کریں گے یعنی کہ اپنا ایمان پکتہ رکھیں گے میں چیز ایمان پکتہ رکھنا جب اپنے دل کے اندر اپنا ایمان پکتہ رکھیں گے لہو جی ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ ہنڈر پرسن اللہ بھی آپ کی اس میں مدد کرے گا نام تو اسلام کا مذہب کا لیں گے کرچوریاں بھی کریں گے بے ایمانیاں بھی کریں گے اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ایمیج پاکستان کا حراب ہوگا ایمیج ہمارا اپنا حراب ہوگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی تینکیو بھائی جی اور نیبر کنٹریز کی ایران کی افغانستان کی انڈیا کی بات کریں کس کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہت کر رہے ہیں گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تقریباً اچھے ہی ہیں اور انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تھوڑے سے بلاوال بھٹو صاحب گئے ہیں لیکن وہ ریسپونس نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا ابھی اسٹریلیا کی بات کریں وہاں پہ کوئی بھی فارن کنٹری وہاں پہ جا کے انڈیاں ہو یا پاکستانی وہ مل کے رہتے ہیں مل کے رہتے ہیں کو یہ بات پتا ہے جی بلکل پتا ہے کسی بڑے نے یا کسی نے بتا ہے پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کیوں نے یہاں پہ ہم کیوں لڑتے ہیں بس یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ جو ہے نا ذاتی دشمنی یہ اندو ہیں یہ مسلمان ہیں یہی تو لڑائی ہیں مذہب کی لڑائی ہیں اور کچھ بھی نہیں انسانیت کو بول چکے اسٹریلیا میں ایک پاکستانی نے کھڑے ہو کے ملے وہاں پہ ایک بریج ہے بہت فیمس بریج ہے وہاں پہ کھڑے ہو کہ انہوں نے دکھایا ہے ہارور بریج اس کا نام ہے کہ دیکھیں پیچھے انڈیا کا ترنگا لہر آ رہا ہے اسٹریلیا میں تو کیا اپنی ویلیو دیکھنے اور انڈیا کی ویلیو دیکھنے اسٹریلیا میں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے انڈیا کی ویلیو وہاں پر ہے ہماری کیا ویلیو پاکستان کی بار کنٹری میں ہم چلے جاتے ہیں ہماری کوئی ویلیو نہیں کیوں نہیں ویلیو کھان کھان کے دور میں پھر بھی بہترین وزیر خارجہ نے شاہ موند قریش صاحب نے بہت اچھی وزارت خارجہ چلائی ہے ان کی پولیسیوں بہت اچھی تھی اس کی وجہ سے وہ بہتر ہوئے ہم ورنہ ہماری جو کنڈیشن یا ہماری ریسپیکٹ ایکسٹرنل کنٹری دوسری کنٹریز میں کیوں نہیں کی جاتی اور انڈیا والوں کی کیوں کی جاتی یہ تو اس مبارے میں امالا بریزن ہو سکتی ہے کیا لوگ ڈرسٹ نہیں ہمارے پہ کرتے نہیں کرتے ہمارے آپ اس کے اوپر کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی اچھا لگا جی بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہترین جی شکریہ اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام اکمل کیا کرتے ہیں آپ سیلزمینی کا کام کرتے ہیں سیلزمینی کا کام کرتے ہیں اسے ہم بزار میں کھڑا ہوں لائٹ گئی ہے پاکستان میں بزنس کی کیا سیچویشن اس وقت تو بزنس بلکل ڈونہ جی دکاندار سب یہ آپ کے سامنے ہیں کسٹمر نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلی کے مہنگائی کی وجہ سے لوگ اب روٹی کو ترجیح دیں یا آپ نے کپڑوں کو ترجیح دیں یا جوتی کو ترجیح دیں بزنس ڈون جا رہا ہے بڑا سادہ سوال ہے سمپل سا سوال ہے دنیا کا کوئی ایسا کنٹری بتائیں جس کے انٹرنیشنل لیول پہ ریلیشن نہ بہتر ہوں خاص طور پہ نیبرز کے ساتھ ریلیشن بہتر نہ ہوں اور وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہو کوئی ایسا کنٹری ہوگا جی دیکھیں ابھی تو ہم تو بھی اسی ادھر ہی رہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چیز کا لیکن ہم اپنے ملک کی بات کر سکتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ کام تو بلکل ٹھیک تھا پہلے لیکن جیسے جیسے مہنگائی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ سیچویشن کسٹمر کی بلکل ڈاؤن ہو چکی ہے اس وقت ہمارے لئے بھی پریشانی ہے تو ہم نے بھی بچوں کے لئے ریزر کمانا ہے کسٹمر ہوگا کوئی سیل ہوگی تو ہم بھی اپنے گھر کے لئے کوئی راشن پانی لے کے جائیں گے نیبرز کے ساتھ ریلیشن بہتر خاص اور پہ اگر انڈیا کی بات کریں افغانیستان کی بات کریں ریلیشن بہتر ہونے چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر تو ہماری اکومت لیول کے اوپر جو ہے نا ایکوالیٹی کے اوپر برابری برابری کے اوپر بات کرنے چاہیے ہم الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ہے ہمارا جو ہے نا لائلہ کہ ہم پیروکار ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ پہ برابری اوپر اپنے تعلقات کریں کوئی بھی اکل مند انسان ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ایکوالیٹی بیس پہ لیکن وہ ساتھ یہ بھی سوچے گا کہ ایکوالیٹی تو ہوتی ہے ایکانومی میں مطلب آپ ایک برابر آپ کی ایکانومی ہو تو پھر ایکوالیٹی کام تو اچھے کر رہے ہیں اب کچھ سستائی ہو بھی رہی ہے آہستہ آہستہ کوشید ان کی ہے آگے اللہ بہتر کرنے والا جی کوشش سے ہی سب کام ہوتے ہیں جی نیت اچھی ہوگی کوشش ہوگی تو ہی بہتری آئے گی آئیے مزید کسی سے بات کرتے شکریہ جی آپ اسلام علیکم آپ کا نام تنویر احمد تنویر صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر بزنس کیسا چل رہا ہے جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو دیکھیں اور بزنس کو دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ایز مسلمان میں ہر عالم شکری کرنا چاہیے ویسے ٹوٹل معاملات آپ کے سامنے ہیں میں اگر بات کروں پاکستان کی پاکستان کے پولیٹیشن پارلیمنٹیرین کی بات کروں ہم میں یونٹی کیسے آئے گی یونٹی کیوں نہیں ہم میں دیکھیں یہ اوورال آپ دیکھیں نا دیوائیڈ ہوا ہے معاشرہ آپ کوئی بھی اس لے وام کو سے لے کے آپ آرمی میں شروع اسٹیبلشمنٹ میں دیکھ لیں عدلیاں میں دیکھ لیں پالیٹیشن میں دیکھ لیں عام وام میں دیکھ لیں اصل میں یہ دیکھیں جو جب سے وہ دس پریلو امران خان کا حکومت ہٹائی گئی ہے اس کے بعد ملک میں افرہ تفریح نفتہ نفسی ہے حکمران جو آ کے بیٹھ کے ہیں وہ دیکھیں میرے خیال میں میری چھتی سال عمر ہو گیا یہ جو مجودہ ایک سال اور دو تین ماہ ہو گئی ہیں شباہ شریف کوئی ایک دن کیا کوئی ایک منٹ کے لیے بھی عوام کو کوئی مید کی کرن نہیں نظر آئی کوئی ایک منٹ بھی ہوتا نا ہمارا یونٹی ہے ایک مسلمان کو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی درد ہوگا ابھی ہم آپس مینی اتفاق کے ساتھ رہ سکتے آپس مینی یونٹی تو دنیا کے مسلمان کے بارے میں بڑا اٹھ اٹھ کے بات کرتے ہیں دیکھیں مسلمان تو دیکھیں یہ مسلمان کا بھائی لیکن یہ مسلمان سے بھی انسانیت ہے کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی ہو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو زیادتی ہو اس کے ساتھ ہمیں اس کا درد میں شریک ہونا چاہیے یہ بتائیں کہ پاکستان کی پبلک جذباتی نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آکے اپنی ہی بیلڈنگ مطلب پروٹیسٹ کرنا ہو اپنی بیلڈنگ کا نقصان کرتے ہیں اپنے پارلیمنٹ کے باہر جا کے پروٹیسٹ کر دیتے ہیں اپنی ریڈیو پاکستان جس کی بات کریں اسے جلا دیتے ہیں کیا یہ جذبات کے نظر آتے دیکھیں یہ جو بھی ہوئے نو مئی کو پہلے جس طرح دیکھیں اس کو گرفتار کیا گیا وہ بھی انا کے طور پہ تکبر کے طور پہ اور اس کے بعد جو ریعی آیا ریاکشن وہ بھی بڑا میوسکن کہ ہم نے اپنے ہی داروں کے اپنے ہی شہیدہ کی وہ جن کو جلایا لیکن اس سے بڑی بات دیکھیں ابھی اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی ملے میں بھی لوگ جو انٹی مرانخہ ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں آپ کی یہاں پہ مارکٹ میں شاپ ہے ایک دفعہ پہلے بھی گزرے ہیں بات ہوئی آپ کو پتہ ہے میں اکثر کمپیریزن کرتا ہوں یا یہ دکھاتا ہوں یا بتاتا کیونکہ انڈیا میں چیزیں ڈیویلپمنٹ ہوگی آپ بھی مجھے ایک دفعہ تان نہ دے چکے ہیں آج پھر انڈیا کی بات کرتے ہم یہاں پہ اپنے جو ان سے بیلڈنگز کو گھرا رہے ہیں جلا رہے ہیں وہاں پہ اپنے پارلیمنٹ کو نیا بنا رہے ہیں ابھی آٹھ سو کروڑ انڈیا روپیز انہوں نے نیو پارلیمنٹ بنائی ہے کیا کہنا چاہیں دیکھیں اگر وہ سب سے پہلی بات ہے ادھر بھی ہے آپ نے دیکھا تھا ادھر بھی جیسے وہ ایک عورت کو تانک آ رہے تھے اس نے اللہ اکبر کا نارہ لگایا یا کشمیر میں جو جی ٹونٹی کانفرنس ہوئی ہے اس پہ بھی کافی ویلہ مچا ہو ہے کچھ ملکوں نے بائی کارڈ بھی کیا اس کا تین نے بائی کارڈ کیا سولہ آئے بھی ہیں اور اس میں اسلامی کنٹری بھی 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 لیکن کچھ نیو سوال کا مقصد یہ تھا آپ نے بولا اکانومی سے تلق ہے اس کا جو جلاؤ گرہ سے تلق نہیں میں اس بات سیکھڑی کرتا ہوں اکانومی ہوگی تو ہی ہم پاکستان میں کوئی بہتری بات کریں گے لیکن اکانومی میرا لنک اس وجہ سے میں کرتا ہوں جذبات کی وجہ سے ہماری اکانومی نہیں ڈاؤن ہوتی جاری ہمارے پولیٹیشن ہوں ہمارے پرائم نیسٹر ہوں لیڈر ہوں یا پبلک ہوں ہم جذبات میں آ کے فیصلے کرتے انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ بند کرتے انڈیا کے ساتھ جذبات میں آ کے فیصلہ مطلب یہ ہے کہ وہ مشکل نہیں دیکھے بسیقل پہلے ہمیں جب تک ہم ایک کومنی بنیں گے ایک روٹ محب ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج جیسے آج شباہ شریف تلوے چاٹ رہا ہے پہلے مران خان بھی ایسی کار رہا تھا لیکن ہم کہیں باؤنڈ ہوتے ہیں کسی گے باند ہوتے ہیں وہ ہمیں نکلنا چاہیے فریم پہ بینڈنا چاہیے جڈیشلی کو سٹیبلشمنٹ کو سیاست دان کو سیاست دان کو اور پاکستانی پلس عوام اور وہ ایک لانگ ٹرم پلیسی بنائیں یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو کھینچیں جس سے ملک کا فیداء ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب ختم ہو جائے